السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہزالاز کچن آج میرے کچن میں بن رہے ہیں زبردست کھاؤ سے جو کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاگہ جب نہیں آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو پھر شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے میں اس کے لیے کڑی بناوں گی آدھا کلو میں نے دہی لیا ہے اس میں تین بڑے کھانے کے چمچ بیسن کے ڈال دیں اور دو سے تین گلاس پانی جوسر والے جگ میں میں نے ڈالے ہیں اور اس کو گرینڈ کروں گی ایک پین لے کے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں ایک چمچ لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کریں تھوڑی دیر لیسن کو بھونیں اب اس میں مسالے شامل کریں گے ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ ہی نمک ڈالائے میں نے نمک آپ حسبیزہ ایکہ ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ ان تمام چیزوں کو ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈالیں اس میں اور مسالے کو بھونیں اچھی طرح سے آنچ تھوڑی سی ہلکی رکھئے گا زیادہ تیز نہیں گھڑا مرچیں جل جائیں گی ہلکی آنچ پہ آپ اس کو بھونتے رہیں مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ابھی دہی کا جو مکسر میں تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے دہی اور بیسن ڈالنے کے بعد آپ چمچہ چلاتے جائیں برنہ دہی ہمارا پھٹ جائے گا جب تک کہ اس میں ڈال نہ جائے آپ چمچہ چلاتے جائیں اس میں ہمارا ڈال آنے والا ہے اب آنچ ہم دھیمی کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے دوسرے طرف میں نے ایک پین چڑھایا ہے اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور پیاز ڈال دیں گے پیاز میں نے دو عدد لیا ہے جن کو تھوڑا باریک کٹ لیا ہے پیاز کو ہم براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاز ہمارے تقریباً براؤن ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے اب اس پین کے اندر چکن میں نے لیا ہے ایک پاؤ جس کی باریک بوٹی کٹ لیے میں نے وہ آئل میں ڈال کر تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کو جب تک کہ اس کا کلر چینٹ نہ ہو جائے چکن کا کلر تھوڑا چینٹ ہو رہا ہے ابھی اب اس کے اندر ایک چمچ لیسن ادھرک کا پیاز شامل کریں گے لیسن ڈال کے اس کو تھوڑا اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح سے بھونے اب اس میں تھوڑا سا نمک شامل کریں آدھی چمچ سے بھی کم میں نے نمک ڈالا اس میں نمک ڈال کے تھوڑا اچھی طرح سے مکس کریں اس کے بعد آدھا کپ پانی کا ڈالیں اس میں اور اچھی طرح سے مکس کر کے اب اس کا ڈھکن بند کر دیں تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے دس منٹ کے بعد ڈھکن کھول لیں چکن ہمارا تقریباً گل گیا ہے اب اس کے اندر جو میں نے پیاز براؤن کر کے نکالے تھے اس کے ساتھ دو ادھر ٹیماٹر ڈال کے میں نے پیسٹ بنا لیا اس کا اب اس کا پیسٹ شامل کر دیں اس میں ٹیماٹر اور پیاز کا اب اس میں ایک چمچ ہری مرچ جو میں نے پیس لی تھی وہ ڈالی ہے تھوڑا سا چمچہ چلائیں اس کے بعد ایک چمچ لال مرچ دو چمچ پساوہ دھنیا آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ گرم مسالہ دھا ڈال کے اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کریں اور ہلکی آنچ پہ پکائیں تاکہ اچھی طرح سے تمام مسالے پک جائیں اس کے بعد آدھا کب میں نے دہی کا لیا ہے وہ شامل کریں تاکہ سالنڈ کا ٹیسٹ زبردست قسم کا آ جائے دہی ڈال کے آپ اچھی طرح سے اس کو بھون لیں اور یہ بلکل ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب اس میں آدھا کب میں نے پانی شامل کیا ہے پانی ڈال کر آپ اس کو اوبال آنے تک پکائیں اور اگر آپ بھناوا رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا ڈیلا پسند ہے اس لئے میں ہلکا سا شوربہ کرتی ہوں دس منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے اور یہ بلکل ریڈی ہے آدھا پیکٹ میں نے سپیگٹی اوبالی ہے یہ ہماری کڑی اور یہ سالن تینوں چیزیں بلکل ریڈی ہیں اور اس کے اندر ایک اور چیز جو جائے گی وہ ہے سلمس سلمس ہے بہت زبردست قسم کا بنتا ہے سب سے پہلے آپ سپیگٹی رکھیں اس کے بعد اس پہ کڑی ڈالیں کڑی کے بعد اس میں تھوڑا سالن ڈالیں گے اوپر جو ہم نے چکن بنایا ہے اس کے بعد تھوڑا ہرہ دھنیا سلمس اس کے اوپر آپ تھوڑا چارٹ مسالہ چھڑکیں اور مزیدار قسم کے کھاؤ سے تیار ہیں تو جلدی سے ٹرائے کریں اور بتائیں کیسی لگی آپ کو میری ریسپی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی